اسلام علیکم تبدیلی تیوی کے پروگرام تبدیلی کا سفر کے ساتھ میں ہوں عقی رضا آج ہمارے صاحب موجود ہیں ہیدر آباد سے ہمارے میمان نجیب الاسطان صاحب آئیے ان کے ساتھ سندگی سیاست پر گفتو کرتے ہیں نجیب بھائی سندھ میں آج کل پی ٹائی اپنے پاؤں فیلا رہی ہے حالی میں علی گور مرزب حالی میں سابق وزیرا سندھ عرباب غلام رہیم شامل ہوئے ہیں آپ کا کیا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹائی سندھ میں کیا پرفرم کرے گی انشاءاللہ تمام بہتری پرفرمز دے گی انشاءاللہ عرباب غلام رہیم صاحب اور اس کے علاوہ ایسی دوسری بھی شخصیات ہیں جو ابھی شاملیت کے لیے انشاءاللہ یوں سمجھے کہ پر تول رہی ہیں اور انشاءاللہ شاملیت کریں گی میں ابھی نام تو نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ میڈیا ہے ابھی فوری طور پر ایسی کوئی بات کرنا قبل از وقت ہے لیکن کافی ساری ایسے وڈیرے ہیں سندھ کے انشاءاللہ جو پی ٹائی میں شامل ہوں گے اور ایک نام ہے جو میں خصوصاً لینا چاہوں گا اور ان سے یہ میری ریکویسٹ بھی ہوگی برزا فیملی کے ساتھ جو نہ ان کے ان سے ایک ریکویسٹ ہوگی ان کو بھی سوچنا چاہیے جی ڈی اے بے شک ایک پلیٹ فارم ہے ایک الائنس ہے جی ڈی اے ٹھیک ہے میں تفصیلاً اس پہ تھوڑا سا ایک نٹ آپ کا لوں گا جی ڈی اے ایک الائنس ہے کوئی پارٹی نہیں ہے پارٹی الگ الگ ہیں سب کی جی ڈی اے کو ووٹ اگر نہ ملا ہے تو دیگر کچھ پارٹیاں اس میں جی ڈی اے الائنس میں شامل ہیں جن کی سابقہ کار کردگی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ عوام انہیں ووٹ دیں اس حوالے سے میں تب ہی رکیش کرنا چاہوں گا مرزا فیملی کو بھی کہ وہ لوگ بھی سوچیں سندگی عوام کے لیے سوچیں بدین کے عوام کے لیے سوچیں اور یہ ایک مستقبل کا رستہ ہے یہاں پر آئیں یہ ایک اچھا ایک یوں سمجھیں ایک خاندان ہے اور اس خاندان کا حسابہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو تنظیمی معاملات ہیں ان کے متعلق آپ وزیراعظم مران خاند کو کیا مشورہ دیں گے سر خاند صاحب مجھ سے کافی بڑے ہیں اور میری کیا حصیت ہے ان کو مشورہ دینے کی لیکن یہ ہے کہ ایک ہوا ایک فکر مجھے ہمیشہ لاک رہتی ہے وہ یہ کہ تنظیمی دھانچے کے حساب سے دیکھیں دنیا میں کئی مثالیں ہیں لیکن میں ایک تازہ مثال دوں گا نیلسن منڈیلا کی ان کی پارٹی انہوں نے حکومت کی سب چیز کی لیکن جب سے وہ گئے وہ فوت ہوئے ان کے پیچھے جو آئے انہوں نے ویسی حکومت نہیں کر سکے کیونکہ ان کا پارٹی تنظیمی دھانچہ جو تھا وہ کمزور تھا کرپ لوگ اوپر آگئے بیمان لوگ اوپر آگئے وزندار یا جو تو اثر و سوخ رکھتے تھے وہ لوگ سامنے آگئے اس کی وجہ سے وہ پارٹی پھر اسی روش پہ چل پڑی میں اس لحاظ سے میں اپنے خان صاحب سے ایک ہی رکیش کرنا چاہوں گا ایک ہی رکیش میں خان صاحب سے یہ میں باقاعدہ کیمہ کی طرف دیکھ کے کر رہا ہوں کہ خان صاحب مہربانی کر کے آپ تنظیمی دھانچے کو اپنے ہاتھ میں لیں یہ زندگی فانی ہے ہر انسان نے جانا ہے میری یہ خواہش ہے بلکہ ہر پاکستانی ہر تحریک انصاف کے ہر انصافی کی خواہش ہے کہ ہماری پارٹی کا ایک بہترین دھانچہ ہو آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے ہم سب نے جانا ہے لیکن ہماری پارٹی نے رہنا ہے ہمارے پاکستان نے رہنا ہے تا قیامت رہنا ہے ہماری تنظیم کے دھانچے کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور ایک ایسا ادارہ بنا جائیں تحریک انصاف کو ایسا تحریک انصاف کو ادارہ بنا جائیں جو تا قیامت جب تک پاکستان چل رہا ہے تحریک انصاف کا نام چلے گا عمران خان کا نام چلے گا اچھا آپ اس کے مطلب سندھ کی عوام کو کیا مشورہ دیں گے سر سندھ کی عوام کو سب سے تو پہلے میں یہی مشورہ دوں گا کہ وڈیرہ عزم سے باہر آئے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس سندھ میں زیادہ تر سندھ میں میں انٹیریئر سندھ کی بات کروں گا میرا خود انٹیریئر سندھ سے تعلق ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وڈیرہ زمیدار جو ہے اس کے زمین پہ ہاری ہوتے ہیں کسی کے پاس پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ہاری اب میرے خود تک قائم اینے ہیں بیس ہزار اس کے ہاری ہیں بیس ہزار یوں سمجھیں اس کے ووٹ ہے مطلب ایسا سمجھے اس کے بیس ہزار بیس ہزار نہیں تو پندرہ ہزار اس میں سے اس کے ووٹ کنفارم ہے اب ایک اس بندے کے بنے بنائے ووٹ ہیں تو وہ بندہ اس کو ہم اس وہ ووٹ ہم پھر آ نہیں سکتے وہ اس کے مطلب اپنی پارٹی کی طرف نہیں مور سکتے میرا یہاں پر پیغام سندھ کے نوجوانوں کو ہے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا ہر کونسٹیونٹسی میں دو سے تین لاکھ ووٹے لیکن ووٹ پڑتا کتنا ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ آپ لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا آپ لوگوں کو باہر آنا پڑے گا نوجوانوں کو باہر آنا پڑے گا اور اس قوم کی ماں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں بچوں کا مستقبل سواننے کے لیے کسی اور لیڈر کی طرف دیکھنا پڑے گا یہاں پر ہم بے شک بھٹو صاحب بہت عظیم لیڈر تھے لیکن بھٹو صاحب کے پیروکار بھٹو صاحب جیسے نہیں ہیں دس سال سے لگاتار تیرہ سال سے ان کی حکمرانی ہے تیرہ سال سے ان کی حکمرانی ہے آج تک کتنی تبطیلی لاسکے ہیں سندھ میں بچ سندھ کا بچہ بچہ اس چیز کا گواہ ہے سندھ کی تعلیم میں کیا تبدیلی لایئے انہوں نے سندھ کی ہیلتھ میں کیا تبدیلی لایئے کوئی تبدیلی ٹھیک ہے رہا سندھ کی صرف نوجوان کو باہر نکلنا ہے ہمیں نوجوان کو نکلنا ہے اور یہ میرا پیغام بھی سندھ کے نوجوان کو ہے آپ نے نکلنا ہے آپ کسی کے ہاری نہیں ہے آپ نے باہر نکلنا ہے اپنا امیدوار کڑا کرو میں نہیں چاہتا آپ پی ٹی آئی میں آپ کوئی بھی آپ اپنا پارٹی لیکن آپ اس گھولامی سے باہر نکلیں اور اس کے لیے سندھ کے نوجوان کو باہر آنا شکریہ نجیب لسان صاحب کے آپ یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ سے طرical ہوں نے باہت شکریہ کیا� پیغام کا مطل vسان را پیغام کے در